سلام علیہ وسلم وعنی آلہ وعنی آلہ وعنی آلہ وعنی صحابہ وعنصار علانتی لا ابن الدین لا حول ولا قوت الا باللہ صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پیان کرتے ہیں کہ پیارے پہ عمر جناب محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا آپ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ هَمَمْتُواً عَنْ آمُرَ رَجُلًا يُسَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ اُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُ البتہ یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی اور یہ جو آپ کے ارشادات ہیں جو اتنی سخت باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں یہ اس لائق ہے کہ ان کو بار بار ذکر کیا جائے اور سامنے رکھا جائے بالخصوص اس مرفتن دور میں جبکہ ہر طرح غفلت ہے لوگوں نے آج کل نماز کو جمعے کو مسجد کو دین کو مزاق سمجھائے سب چیزوں کی پرواہ ہے اگر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے تو وہ دین کی پرواہ نہیں ہے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں ان مسجدوں میں آنا ہے ان مسجدوں میں خرچ کرنا ہے ان مسجدوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے جمعے کی نماز میں آنا ہے پہلے آنا ہے فرشتوں کے ریزٹر میں آنزی لگوانی ہے ان سب چیزوں کو آج اتنا حرکہ سمجھ لیا گیا ہے کئی تو ایک پوچھنے کو یہ باتیں بتاتے میں بھی شرماتے ہیں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بمبروں میں حراب سے آپ کو یہ حدیثیں سننے کو مل جاتی ہے ورنہ کوئی آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو جمعے کی نماز سے پیچھے رہتے ہیں یعنی جو پہلے آتے ہیں مقاعدگی سے آتے ہیں ان کے لئے آپ نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی اور بڑی ان کو آپ نے مشارتیں بیان دی ہیں ہم وقتن فوقتن ان حدیثوں کو ذکر کرتے رہتے ہیں جمعہ المبارک کے تعلق سے جو آپ نے مشارتیں سنائی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بھی معاف کرتا ہے یعنی سابقہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور مزید جو ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور مزید تین دن جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور صدقے کا جو عجر رکھا ہے جو جتنی جلدی آئے گا اتنا زیادہ صدقے کا عجر پائے گا اونٹ اللہ کی رسے میں قرمان کرنے کا صدقہ گائیں پھر اسی طرح جو ہے وہ مینڈا اور پھر اس کے بعد مرغی اور پھر اس کے بعد انڈا یعنی آپ نے درجہ بدرجہ یہ ساری چیزیں ذکر فرمائی ہیں لیکن وہ لوگ جو سرے سے اس جمعے کو اہمیت ہی نہیں دیتے تو ان کے متعلق خاص اس حدیث میں آپ نے وعی دیکھر فرمائی کہ جمعے سے جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی شخص کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں ایسے لوگوں کی خاطر اور ایسے لوگوں کی سردرش کے لیے میں اپنی جگہ کسی اور کو گھڑا کروں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دوں یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ نے ساتھ فرمائی ہے کیسی سردرش فرما رہے ہیں آپ ان لوگوں کی جو پیچھے رہنے والے ہیں کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو مقرر کر دوں وہ میرے مسئلے پہ آ کر لوگوں کو نماز پڑھائیں اور پھر میں خود کیا کروں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو پیچھے رہتے ہیں جمعے سے اور جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں یہ گھر اس لائق ہی نہیں ہے کہ یہ باقی رہے کہ ان گھروں کی وجہ سے یہ جمعے سے پیچھے رہ گئے تو عزیز بھائیوں مت سمجھئے گا کہ یہ صرف جمعے کے بارے میں نمازوں کے بارے میں بھی آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی جو پانچ وقت کی فرض نمازیں ان کے متعلق بھی یہی فرما ہے جمعے میں تو یہ سستی ہوتی ہوتی ہے لیکن نمازوں میں تو یہ سستی اس سے بھی زیادہ ہے یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعہ جمعہ آزری ہوتی ہے بس آپ کو نظر آئے گے مسجد میں آپ کل دیکھئے گا جمعہ کی نماز میں آپ کو لوگ نظر آ جائیں گے لیکن وہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جمعہ جمعہ کی حاضری ہے ان کی بسی جمعہ پڑھ لیتے ہیں تو جمعہ پڑھ لینا رجات کے لئے کافی ہے کہ اللہ نے صرف جمعہ فرض کیا ہے کہ ہفتے بعد جا کے جمعہ کی حاضری لگوا کے آجوں بسی جمعہ پڑھ کے آئے ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اسے جمعہ کا پانچ وقت کی حاضری بھی اللہ نے فرض کی ہے اور اس کے متعلق بھی یہی بڑی ذکر فرمائی ہے کہ جو نمازوں سے فرض نمازوں سے پیسے رہتے ہیں میں کسی کو اپنے مسلح پر کھڑا کروں اور جا کے ان کے گھروں کو آنگ لگا دوں کہ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے آزان ہوتی ہے اور باجمات نماز ادا کی جاتی ہے پھر بھی مسجد میں نہیں آتے یہ ہمارے ہاں یہ جو ہنشی آواز میں اخامت کہی جاتی ہے نا باہر کے سپیکر میں یہ جنجوڑنے کے لئے اصل میں کہ لوگ اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں اور گھروں کے اندر ہوتے ہیں آزان ہوتی ہے پھر یہ اقامت ہے ان کو پتہ چلے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے سب کچھ چھوڑ دو اور اللہ کے گھر میں حاضری دینے کے لئے آ جاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سستیوں سے بچا لے ہمیں مارا ہے تو ان سستیوں نے مارا ہے اور ہمارا معاشرہ اگر تباہ ہوا ہے ظالم لوگ ہم پر مسلک ہوئے ہیں آج ہر طرف ہم رونا روتے ہیں تو وہ ان ان کوتائیوں کی وجہ سے جو ہم نے دین کے معاملے میں اور اپنے مقصد زندگی کے معاملے میں اللہ کی عبادت کے معاملے میں کوتائیہ کی ہے خاص طور پر جو ہماری نماز کی کوتائی ہے یہ اتنی بڑی کوتائی ہے اتنی بڑی کوتائی ہے شاید زندگی میں ہمیں احساس نہیں ہوتا حالانکہ اس کی وجہ سے بہت اخصان ہوتے ہیں اور بڑی پریشانی ہوتی ہے لیکن مرنے کے بعد صحیح معنی میں مدہ چلے گا کہ نماز میں کوتائیہ جو ہے اس کی سزا کیا ہے اور اس کا اجام کیا ہے اللہ تعالیٰ میں نمازوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیں وقت کا سچا نمازی بنا دیں سارے قوم کا چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آزری دینے کیلئے آجائے کریں اللہ کے گھروں سے محبت کریں اللہ کے گھروں کو اپنے گھر سے بڑھ کر سمجھیں یہ مسجدیں ہر متقی انسان کا گھر ہوتی ہے اور اللہ کے ان گھروں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کیا کریں جو ان اللہ کے گھروں کی ضروریات ہیں اور ان کے اخراجات ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرما دیں ربنا تقبل منا انتا انتا سمیع العلیم اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقید عبادات معاملات شکل و صورت لباس عربار تجارت چلنا بھرنا اٹھنا بیٹھنا سنا جاگنا اخلاق مستار کردار خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پہلے پہنے پہنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے ربنا تقبل منا انکتا سمیع العلیم و تم علینا انکتا تواب الرحیم